اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وکار علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو اسٹار سولر ورٹ ناظرین آج ہم جا رہے ہیں 3.6 سلو وارٹ پاور کمپنی کے انورٹر کی انسٹالیشن کرنا ہے جس کے لئے ہم نے یوز کیا ہے یوز سولر پینل ہمارے پاس موجود ہے پولی تین سو تیس وارٹ کے ہم سات پینل اس کے اندر اسٹال کر رہے ہیں اور اسٹرکچر ہمارا بن چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی ہم نے اسٹرکچر یہاں پر دس گی ایج کا پائپ استعمال کیا ہے اس کے اندر اور سارے ہم نے ایک روہ میں سولر پینل ایڈیج کیے ہیں کیونکہ ہمیں اس کے سیریز بھی بنانا نہیں اس وجہ سے بھی ہم نے یہ پینل اسی ایک روہ میں بنایا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس کے اندر بھاری کام ہم نے کیا ہے اسٹرکچر کے لئے اور یہ کافی کم پیسوں میں ہمارا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے کیونکہ یہ کٹ پیس میں اسٹرکچر بنایا گیا ہے اور یہاں پہلے اور اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پائپ اسٹار سولر ورڈ ناظرین آج ہم پاور کمپنی کے سولر انفرٹر کی جو اسٹرلیشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ 3.6 کلو ورڈ میں آویلیبل ہے ہمارے پاس بیلٹ ان ون ٹوانٹی ایمپیئر ایمپیوٹی سولر چارجر ہے اس کے اندر 500 بڈی سی کا ہے میکسیمم اور اس کا آج ہم انبوکسنگ بھی کریں گے اور اس کو اسٹرلیشن بھی کریں گے تو اچھے لیے انورٹر ہم انبوکس کرتے ہیں بہترین اس کا ڈیزائن جو وہ کمپنی نے دیا ہے اس بار نئے موڈل کے اندر دوہزار بائیس کا موڈل ہے یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس موڈل کے اندر انہوں نے انٹی ڈسٹ کٹ اس کے اندر لگائی ہے جو کہ آپ کو سیفٹی ہے انورٹر کی ڈسٹنگ بغیرہ سے انورٹر سیو رہتا ہے اس میں ڈسپلے دیکھیں گے نئے ڈیزائن کا انہوں نے ڈسپلے بنایا ہے اور یہاں پہ آپ کو پی وی کنیکٹر نظر آئیں گے سولر کنیکشن دینے کے لیے یہ اور یہ آپ کو جو ہے وہ بیٹری کنیکٹر نظر آئے گا یہاں پہ اور یہ ایسی ان اور یہ ایسی آؤٹ اور ارٹنگ کا بھی اس نے آپشن دیا ہے کمپنی نے اس کے اندر اچھا انورٹر ہے فائی ویئر ورنٹی کے ساتھ ہے یہ 3 years ورنٹی کے ساتھ ہے یہ جس کے 2 years parts 2 years service 2 years service اور 1 years parts ورنٹی ہے یہ آپ اس کا ورنٹی گارڈ دیکھ سکتے ہیں یہ آج ہمارا پہلا انورٹر ہوگا پاور کا اس سے پہلا ہم نے پاور کا انورٹر نہیں لگایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب 27 جولائی یہ اس کا ورنٹی گارڈ ہے اور اس کے اندر یہ یوزر مینول ملے گی جو انسٹالر کے لیے بھی ہوتی ہے اور جو انورٹر اپنا انسٹال کر رہا رہا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں معلومات کے لیے دیئے گئی ہیں اگر آپ یہ آن لائن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہاں تو ناظرین انورٹر کے ساتھ ہم ٹال ٹیبلر بیٹری اوسا کا تی ایٹھ ہرہ سو یوز کر رہے ہیں جو کہ بنی ایر ورنٹی کے ساتھ مارکٹ میں آویلیبل ہے اور پلیٹس جو ہے ہم یہاں پر ایک گریٹ سولر پینل یوز کر رہے ہیں تین سو تیس وارٹ کے سات پینل فیلحال ہم اس پر اٹیج کر رہے ہیں میکسیمم اس کے اوپر جو ہے ہم پانچ کلو وارٹ تک کے سولر پینل لگا سکتے ہیں جو کہ کافی ہائی وولٹیج ہوتے ہیں ایک کسی بھی اچھے برینڈنگ انورٹر کے لیے ہم چلی آؤ اپر ان اجزا نفر کی بھائی وزارenne تو یہ ہم چلی ہوتے편 اور پر اٹس کیو لیے ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انورٹر ہم نے ہنگ کر دیا ہے بریکر اس میں لگا دیا ہم نے انپوٹ کے لیے چینٹ کا بریکر یوز کیا ہے ڈی سی کے لیے شنائیڈر کا یوز کیا ہے ہاورپوٹ کے لیے بھی چینٹ کا جو ہے وہ ترے سرٹ ایم پیئر کا بریکر ہم نے یوز کیا ہے اور سیلیکٹر ہم نے ایز بلیک کمپنی کا یوز کیا ہے اور میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور وائر بیٹری کنیکشن کے لیے ہم نے پچیس ایم کا وائر یوز کیا ہے اور کوپر لکسس میں یوز کیا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپی اور بیٹری ہیں جو ہم نے ٹال ڈیبلر اٹھارہ سو یوز کیا ہے یہاں بریکر ناظرین سسٹم انسٹولیشن کمپلیٹ ہو چکی ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پی وی بولٹ ہے ہمارے ایک سو بارہ بولٹ جو ہے وہ پلیٹو سے آرہے ہیں کہ کلاوڈی موسم ہے بلکل اور ایک سو بارہ بولٹ ہمارے یہ پلیٹو سے آرہے ہیں اور اس وقت دو سو تیس ہی آؤٹ پٹ شو کر رہا ہے بیٹری چارج اور یہ سولر سے یہ ایرو جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ چارجنگ پہ جا رہا ہے اور کنٹرول بوکس میں جو ہم نے اس بریکر کو جائے وہ کیا ایریکٹک ان چارجنگ اگرہ کے لئے آپ کو دیا ہے اور آٹومیٹک چلانے کے لئے یہ بریکر ہے اور یہ سولر انپٹ پہ ہم نے ڈی سی بریکر لگایا ہے سو ایمپیئر ہزار وولڈ کا شنائیڈر کمپنی کا اور یہاں پر آؤٹ پٹ کے انوٹر کی آؤٹ پٹ کے لئے ہم نے چنٹ بریکر جو ہے تریسٹ ایمپیئر کا یوز کیا ہے اسی اندر اور سلیکٹر ہم نے دیا ہے ٹیریکلی بھی آپ اس کو جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں کہ الیکٹر پہ اور سولر پہ یعنی منولی بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو اور گٹریاں دے ہیں ہماری وہ ساتھا ٹول ڈیولر کھارا سے اس کے لئے اس کے لئے